صفائی کی لیاز سے، ٹکنالوجی کی لیاز سے، مینٹرنس کی لیاز سے اور ساتھ ساتھ بہترین خدمات کو انجام دے رہے ہیں اسی طریقے سے جو پیتالوجی لیب ہے وہ سٹیٹ اف ڈی آٹ ہے یعنی میں نے یہاں پر دیکھ گو کہ پرائمری ہیلٹ نے پنجاب کے مختلف اصلاح میں جو پیتالوجی لیب قائم کی ہیں پورے پنجاب کے اصلاح میں وہ دنیا میں کسی پیتالوجی لیب کے سٹینٹ سے کم نہیں ہے مگر یہاں پر آ کر مجھے بے اندھا خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی پیتالوجی لیب جو ہے جو ایکپمنٹ جو ہے وہ سٹیٹ اف ڈی آٹ ہے بہترین مشینری ہے اور بہت اچھے ڈاکٹرز ایکسپرٹز ان کو منیز کر رہے ہیں اس طریقے سے جو ان کی ایم آرائی مشین ہے وہ تریٹ ٹیسلا لیٹسٹ ہے پاکستان میں کسی بھی سرکاری اصلاح میں اس سے مارڈن مشین ایم آرائی کی کہیں نہیں ہے اس طرح اور وہ جی کی ہے سی ٹی سکین بھی ہے سیمنز کا وہ بھی لیٹسٹ ایکپمنٹ ہے کسی طریقے سے یہاں پہ جو سسٹم کو جو انہوں نے کنک کیا ہے وہ انکویشن ٹکنالوجی کے طریقے ہے it's all digitized اور یہاں پہ یہاں پر عملہ وہ ٹرینڈ ہے اور وہ پیپرلیس آلمس پیپرلیس یہ نظام بنایا گیا ہے تو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ جو یہ چونکہ this is a new surgery department تو جو ہم جو دماغ کے امراض کی جو مریض ہیں ان کے ابھی آپریشن ہوئے ہیں ان کو بہترین طریقے سے ان کو ان کی دیکھ بال کی جاری ہے ان کے جو جو کمرے ہیں جو وارڈز ہیں وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے شاندار استحال سے آپ اس کو compare کر لیں تو یہ کم نہیں ہے تو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں پروفیسر غیس الدین نبی طیب صاحب کو جو یہاں کے پرنسپل ہیں پی جی ایم آئی کے ڈاکٹر محمود صداودین صاحب کو جو ایم ایس ہیں پروفیسر آگا آگا شبیر صاحب ہیں پروفیسر اور ڈاکٹر ہمارے جو ڈاکٹر بشیر جو اسی جنرل استحال کے وہ آہ روح روان تھے ان کے صاحب زادے آہ یہ وہ بھی یہاں پر اس ٹیم کے حصہ ہیں تو میں ان سب کو دل کی گھلائیوں سے مبارک بات پیش کرن چاہتا ہوں اور منسٹر ہیلت جناب خوزہ آہ سلمان صاحب کو سیکٹری آہ ہیلت جناب نجم شاہ صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگی جب میں اسلام اتحاد ہو وہاں پر منسٹر خوزہ امیران نظیر اور علی جان سیکٹری ہیلت وہ آپ کو نظر آتی تھے آج یہاں پہ یہ چونکہ ٹوشری ہیلت کے اندر آتا ہے یہ شعبہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت شاندار کام سر انجام دیا ہے اور پھر ان کے جو ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت شاندار ہے آپ بہترین یہاں پر آہ خدمات سر انجام دی جارہی ہیں تین ارب روپے کی زائد کی لاغت سے یہ ٹاور قائم کیا گیا ہے اور میں آج یہاں پر جو مریض جو شفایاب ہو رہے ہیں ان کے جو آہ عزیز و قارب جو ہیں وہ جو یہاں پر موجود ہیں سب ڈاکٹرز کے لیے آہ فیزیشن سرجنس کے لیے سٹاف کے لیے نرسس کے لیے آہ جولیاں اڑھا کے منسٹر کے لیے شکریہ ہیلتھ کے لیے جولیاں اڑھا کے ان کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اس سے جدید آہ طریقے سے یعنی آہ مریضوں کے علاج سرجری دیکھ بال کئی اور ممکن نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ایک آہ کوانٹم جمپ ہے لیپ فورڈ ہے ٹک کے مدان میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہ پورا کریٹ جاتا ہے پنجاب حکومت کو جنہوں نے دن رات آہ کام کیا اور ایک ایک اور تاور کڑا کیا ہے اور یہ ایک آہ لائک تحسین بات ہے الحمدللہ میں آہ دعوت دوں گا آہ باقی آہ جو صوبوں کو وہ آئیں اور یہاں پر آہ آکے ان یہ جو شاندار ٹیم ہیں ان سے وہ سیکھیں اور ہم ان کی پوری مدد کریں گے کہ اس طرح کے سرجیکل ٹاورز وہ ان صوبوں میں قائم کریں جہاں پر ان نے وعدے تو بہت آہ لمبے ترنگے کیے تھے لیکن عمل جو ہے عمل کے حوالے سے ان کا دامن خالی ہے میں ان کو بالکل دل کی امید گرائیوں سے دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم آپ کا ہاتھ بٹائیں گے تاکہ یہ پاکستان ہم سب کا سانجہ پاکستان ہے یہ پنجاب کا نہیں ہے یہ سندھ کا بھی ہے کے بکے کا بھی ہے یہ بلوچستان کا بھی ہے کشپیر کا بھی ہے بلت گلگت بلتستان کا بھی ہے تو یہ مل کر پاکستان بنتا ہے ہم حاضر ہیں تمام قدمات کی میں ایک مرد با پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں آہ محکمہ ہیلتھ کو اور یہاں کی ٹیم کو آئی ریلی سنوٹ دیں ایس ای گریٹ دی یہ سب یہ بتایا کہ ہیلتھ کی شعبے میں نو ڈاؤٹ ہیلتھ کی شعبے میں نو ہوا پورٹ لڑوں میں جو ہوسٹان اور ائر فوس میں اس کام کی تریف کی مگر دوسری طرح پیل ڈائٹ کی ریپورٹ آتی ہے کہ کے پی کے میں اس طرح ترقیہ تھی کام نہیں ہوئے وہ باتیں تکی محبود ہیں وہ آہ پیل میں از آج کے حواب دے رہا ہوں نہیں نہیں ساتھ میں آج کے ساتھ انہوں چھوڑیں آپ اپنا علیدہ سواہ سواہ کریں یہ یون ڈی پی کے ریپورٹ ہے یونٹ نیشن ڈیوڈپنٹ ان کا یہ اندر یون آتا ہے پروگرام اور ان کی یہ ریپورٹ ہے اور دو اٹھارہ میں میں انہوں نے اس کو مرتب کیا آپ اس سے خود اپنے اخص کریں اپنے جو کنکلوجن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فصل و کرم ہے کہ اس میں بھی پنجاب جو ہے وہ باقی سوقوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ترقی آفتہ ہے لیکن یہ منزل بہت لمبی ہے ہمیں دنراک محنت کرنی ہے محنت کرنی ہے اس کو منزل کو پانے جائے ہیں سو دن کا پروگرام سلیم صاحب آپ نے ماشاءاللہ پانچ سال میرے تھی پانچ سال میرے تھی اور وہ میرے تاپ کی نظر آ رہی ہے پوری قوم کا نظر آ رہی ہے یہ میرا پانی ہے یلپ کے حوالے سے بھی تعلیم کے حوالے سے بھی اور بات کیوں سے شکہ رہا ہے صحیح جی آپ نے پانچ سال میں جو کام کی ہے عمران خان کہہ رہے کہ میں سو دن میں کر دوں کا لکھا ہے آپ کے سوال یہی ہے انہوں نے کہا ہنڈر ڈیڈز اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہنڈر ڈیڈز جب اگر ان کو اللہ موقع دیتا ہے اور عوام گوٹ دیتا ہے تب کی بات ہے ہنڈر ڈیڈز کا پروگرام دیا ہے ہم نے تو ہنڈر ڈیڈز کر کے دکھائی ہیں اسے ہمارے یہاں سےQue ہوئی ہے نزد اگر آنت کنید ہوگا ہے در مقات کنگ رہے کے داره ڈیڈیڈیوڈター ڈیڈیڈیوڈکوٹے ڈیڈیڈ ، دیو گوٹ ڈیڈیڈیڈ علیہ کنیا ڈیڈیڈکٹے ہز بین آر آلڈی اچیوڈ ہیوڈ بینچ مارکس وہ تو سو دن کا ایک دبا پھر دکھا رہے ہیں نا انہوں نے جو پانچ سال میں جو کیا اس سو دن کا اس سے مقابلہ کر لیں تو لوگ خود اندازہ کر لیں گے کہ جو شخص یہ کہتے تھے کہ جناب پانچ سال میں نہ صرف کے پی کے میں بجلی مہیا کر دیں گے بلکہ پورے پاکستان میں بجلی دیں گے وہ منفی چھے میگا وارڈ کی وہ منفی چھے میگا وارڈ پانچ سال کا اور یہ سو دن کا لوگوں کو ایک سبس باگ دکھانا لوگ خود فیسٹا کریں گے پانچ سال پانچ سال پانچ سال اگر بات کی جائے تو ہزار تینا میں کچھ لوگ آپ کی پارٹی پہتے ہیں کاف لیگ سے تو وہ لوگوں مسلط ہوئے مسلمی نواب کی اوپر اور جو کارکون ہیں آپ کے ان کی دلہ داری بھی ہی اس وقت ہے اب جو ہے سو لوگ کے قریب جنوبی پنجاب سے اور پنجاب سے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی چھوڑ کریں کیا تمہیں کہ دوبارہ یہ غلطی کریں کہ ان لوگوں کو لینے کی تو آپ جو غلطی کی صدا دے دیں مجھو دے دیں آپ سوال یہ ہے سوال یہ ہے جو آپ کے سیاسی حریف ہیں جو کہتے ہیں کہ صحت پہ کارکون ہے جو کہتے ہیں کہ پنجاب کی میں ترقی اس طرح سے نہیں ہوئی ہے کیا آپ ان کو کہیں گے کہ دماغ کے علاج یہاں پر کریں گے میں دماغ کا علاج کی دوبارہ میں نہیں کروں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم آئیں ہم آپ کو سکھائیں کس طرح حصدال بناتے ہیں کس طرح ٹیچنگ ہسپلی بنائی جاتے ہیں کس طرح یونیورسٹی بنائی جاتی ہیں کس طرح کام ہوتا ہے کس طرح محنت ہوتی ہے کس طرح وسائل کا صحیح استعمال بدائیں کہ یہ سٹیٹ نیورسرزیکل جو ٹاور بنا ہے جہاں پر جہاں پر پاکستان نہیں دنیا کے ماہ ناس ایکسپورٹ سرزنز جو میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ اپنا سرزری کر رہے ہیں دنیا کی بہترین تکنالوجی آلات کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ یہ ہے وہ سبق ہم ان کو سکھائیں گے اور وہ آٹوم میڈکلی میں سمجھتا ہوں کہ پھر جا کے کام کے لئے ہیں کہ یہاں پر اس وقتلوں کے اندر ایمیڈنسٹی کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے مریضوں کے ساتھ سے بچمیزی کی ہے بند انہیں مارا ٹویٹ ہے یا ہمیں علاقے بھی ہوئی ہیں ڈاکٹرز کا جو رویہ یہاں پر ہے اسے برای اشیاء ہے کہ اس طرح کے اکدو کا واقعات ہوئے جس کا میں نے خود نوٹس لیا ہے تو یہاں پر آج کے دن جو کہ ایک بہت ایک اللہ تعالیٰ کا بے پائیاں فضل و قرمے کے بہت شاندار دن ہے تو ہم اچھی باتیں کریں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کے اور موقع ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اور تنبیہ کر دیں آپ کو گناہ دیتے ہیں آپ کے کیا نام ہے تو آپ کو کیا نظر نہیں آرہا نہیں نہیں دیکھئے بات بات بھائی اگر دیکھئے یہ طرح نا کریں بعد بعد ہم ذرا آرام چھے کریں نا دو ہزار تیرہ ماں کیا حال تھا بیس بیس گھنٹے بجلی بندی ان انہی ایام میں مائے رمضان کے انہی ایام میں سیری میں افطار میں ترابی میں بجلی چلی جاتی تھی آج الحمدللہ بجلی نہیں جا رہی اگر جاتی ہے تھوڑی بہت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمین آزمان کا فرق ہے یہ ہے کہ نہیں بس آپ کے سوال کی جواب دھو گیا ہے میں نے کہا ہے کہ ان سے رابطہ کر لیں وہ کوئی کوئی کاف پہ نہیں رہتے ہیں ہم اسی زمین پہ رہتے ہیں میں بھی کر لوں گا وہ بھی کر لیں چند دیروں میں بنا لیے اسے دن سال ہو گئے اگر دیروں سائن سے بات کریں سرچکر ٹاوٹ سے بات کریں پی کے لے کی بات کریں وہ کتنے میں بنا رجب طیب کی بات کریں نہیں ایک منتظار پی کے لے کتنے میں بنا میں نے کام سٹارٹ کام سٹارٹ سے بات کریں ہاں پی کے لے بنا دیکھئے اپنا اس طرح کو بات نہ کریں رجب طیب اپنے آپ آپ سوال کریں تقریر کر رہے ہیں بات سنیں یہ ایک رکھ رکھ جائیں منام منامہ ستار سو بیٹھ کا یہ نہیں نہیں یہ اپنا یہ جو ہے تانہ سو بیٹھ کا بیدیاں سو بیٹھ کا یہ اپنا اپنا سو بیٹھ کا یہ سبیزار سو بیٹھ کا چھے سو بیٹھ کے چھے ستار پچھے ڈیر سو بیٹھ میں بنیں چھے سو بیٹھ کا اضافہ ہوا خدارہ حقائق کو آپ سامنے رکھیں اور کسی کے کہنے میں سوال نہ کریں مجھے ہوا